تحریک صاف کا وفاق اور پنجاب میں اتحاد کا پیسہ تبدیل پنجاب اور وفاق میں ایم ٹو بی ایم کی بجائے سنی اتحاد کانسل سے اتحاد کرنے کا پیسہ بانی پی جائن ازاد امیدواروں کو سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کی اجازت دے دی بی جائے کے ازاد راکین کو اپنی دستویز الیکشن کمیشن میں جل جمع کرانے کی ہدایت بی جائے کے حمایت آفتہ ازاد راکین آج سے شمولیت ہی دستویزاد الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے نو مئی سے کوئی سبت نہیں سیکھا اور یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بدترین زیادتی ہے اس میں پاکستان کی سیاست کے خلاف سازش تھی پاکستان کی معیشت کے خلاف سازش تھی یہ پروپوگینڈا جو کیا جا رہا ہے یہ بلا سبب نہیں ہے اور یہ بقاعدہ طور پر اسی سازش کی ایک کڑی ہے جس سازش کو ہم پہلے دیکھتے ہیں افسوس آنے ہیں نو مئی سے کوئی بھی سبت نہیں سیکھا گیا ملک دشمن مہم رکھنے کا نام نہیں لے رہی تحریک اصاف کی تاریخ ہے کہ وہ انتقابی نتائج تسلیم نہیں کرتی مسلم بگنون کے رحمہ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس بولے کمیشنر راولپنڈی کا الیکشن پروسس سے کوئی تعلق نہیں اتہا تارڑ بولے ہمیں الزام لگانے والوں کو جواب دینا آتا ہے سوشل میڈیا کو جھوٹا پیانیاں بنانے کے لیے استعمال کیا گیا کمیشنر صاحب کو آٹھ دن بعد بداری نصیب ہوئی مسلم بگنون کو ایک اور وکٹ مل گئی بلوچستان سے نو منتخے برکن آسم مسلم بگنون میں شامل موجل ٹاؤن میں نامزد وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لڑائی نفرت اور انتقام کا نقصان پاکستان اور عوام کو ہوگا ریاست کو خطرات سے بچانے کے لیے سب کا اتحادی مسائل کا حل ہے جماعت اسلامی کا مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان شفاف الیکشن کے لیے سیاسی جماعتیں ایک پیچ پر آ جائیں جالی نتائج کے نتیجے میں بننے والی حکومت کبھی نہیں چلتی امیر جماعت اسلامی سراش الحق کی منصورہ میں پریس کون فرنس کہا کہ حکومت اسی کو ملنی چاہیے جسے عوام نے منڈیٹ دیا ہے جمہوریت آٹھ فوری کے الیکشن میں زمین بوس ہو گئی اگر دھاندلی کا نہیں تھی تو الیکشن پر پچاس رب روپے کیوں فرچ کیا گیا انتخابات میں مایوس کو انکال کردگی پیپس پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل کا استیفہ منظور پیپس پارٹی کا پنجاب میں واج کی سطح تر تنظیم سازی مکمل کرنے کا فیصلہ سیکیٹری جنرل پیپس پارٹی تاج حیدر کہتے ہیں کہ پنجاب میں پہلے مرحلے میں زلہ سے نشلی سطح تک تنظیم نوہوں کی اسلم گل رضا کرانا طور پر مصطفی ہوئے تھے پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی کہ پیپس پارٹی لاہور کا صدر کون ہوگا جماعت اسلامی کی قیادت کا پیٹی آئی سے رابطوں کا معاملہ نائب امیر لیاقت بلوش نے مرکزی مشلی سشورہ میں تفصیلی رپورٹ پیش کر دی گزشتہ روز اسد کیسر کی سربراہی میں پیچھائے وفد نے ملاقات کی دونوں پارٹیوں نے دھاندلی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا صوبے میں قانون کی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پی ایس ایل کے سیکیورٹی پلان پر سو فیصد عمل درامت کیا جائے نگران وزیرالہ محسن نکوی کی زیر سدارہ صوبائی کابینہ کا اجلاس صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا صوبائی کابینہ کے انتالیس میں اجلاس کے فیصلوں کی توسیق کی گئے وزیرالہ پنجھا محسن نکوی سے سابق کرکٹر جاوید میاداد کی ملاقات کرکٹ کے فروغ اور بہتری کے اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال جاوید میاداد نے چیئرمن پی سی بی منتخب ہونے پر محسن نکوی کو مبارک بات دی نگران وزیرالہ کی چیئرمن پی آئی سی بوٹ ڈاکٹر فرقد عالمگیر کی رہائش کامت محسن نکوی کا ڈاکٹر فرقد عالمگیر سے ان کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار محسن نکوی نے منہومہ کے سال سواب کے لیے فاتحہ خانی اور صوبار خاندان کے لیے سبر جمیل کی دعا کی صوبائی وزراء ایسن تنبیر آمیر میر اسفر علی ناصر اور دیگر بھی ہم رات ہے صدر مسلم رگنون لاہوی سیف الملوک خوکر کی حلقہ انہیں 126 گل بہار کالونی آمد سینئر اہنمار آچہ جواد اشرف ملک سمیت دیگر نے استقبال کیا سیف الملوک خوکر نے کامیاب کروانے پر عوام کا شکریہ دا کیا بولے وفاق میں ہماری حکومت بنے گی اور پنجاب میں بھی ہم ہی حکومت بنائیں گے شہر میں فضائی الودگی کی شدد بدستور برقرال لاہور دنیا کے الودہ ترین شہروں میں سر فہرست مجموعی اور ستر کالٹی انڈیکس 300 سے تجاوز کر گیا گل بگ میں ایک یو آئی پانسو بیس مال روڈ چار سو نوے اور چوہہ ٹاؤن میں چار سو پچاس ریکارڈ تیبی ماہرین کی شہریوں کو ماس کا استعمال کرنے کی ہدایت گیس بلوں میں ظالمان اضافے کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے ٹاؤنشپ میں سارفین سرا پہتش آج کہتے ہیں کہ گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیا تو دوسری طرف اضافی بل بھیج دیا گیا بھاری ورکم بل کیسے ادا کریں کرزے لے کر بل جمع کرانے پر مشبور ہیں پنجاب گروپ آف کالجز کے انٹری ٹیسٹ کے ادارے سٹیپری کے زیرے احتمام سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ کا انقاد سو سے زائد شہروں میں سٹیپ کی ایک سو دس سے زائد برانچز میں ٹیسٹ کروایا گیا ٹیسٹ کے تین ہزار ٹاپ سکوررز کو انٹری ٹیسٹ کی فری تیاری کروائی جائے گی ٹیسٹ کا مقصد انجینئرنگ اور میڈیکل میں داخلے لینے والے طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو پرکھنا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لئے قدامات مختلف اصدام پولیس ملازمین کے طبی اخراجات کے لئے مزید ساڑھے آٹھ لاکھ روپے جاری لاہور ٹریفک پولیس کے محمد انصر فاروق کو علاج کے لئے تین لاکھ پچاس ہزار روپے ملے اے ایس آئی زلفقار علی کو علاج کے لئے دو لاکھ روپے دیا گیا سیچو لاہور امارا اثر کا بہترین کارگردگی دکھانے والے افسران کے لئے بڑا اناف امانداری اور دل جمی سے کام کرنے والے ٹریفک وارڈنز کو سو موٹر سائیکلیں دی گئیں مزید تین سو چوہتر موٹر سائیکلیں آئندہ ہفتے دی جائیں گی امارا اثر کا ہر گاڑی کا ہوتر، ہیڈ لائٹس، انڈیکیٹرز، ریوالفنگ لائٹس درست کروانے کا حکم موسیقی